اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ کے سامنے شاوید مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل رسال نبی دوستو آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ بہت اہم ویڈیو ہے کرونا وائرس کے بارے میں کہ کرونا وائرس کیسے ہم تک پہنچ سکتا ہے ہم اس کی گرفت میں آ سکتے ہیں کس چیز پر کتنی دیر اس کی لائف ہے کہاں کتنی دیر کے رکھتا ہے اس سب کے بارے میں ہی یہ ویڈیو اور آپ سے گزارش ہے جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ایسی ویڈیو کے لیے اور پلیس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے گا اپنے ہر ریلیٹف میں ہر جاننے والے میں ہر دوست کو کیونکہ آپ کے ایک شیئر سے ہو سکتا ہے کسی کی لائف بچ جائے کسی کی جان بچ جائے تو دوستو اس سے سب سے پہلے جو آتا ہے ہمیں اس بات کا وشواس اور یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بیماری اللہ کی مرضی کے بنا نہیں آتی ہے کوئی بھی بیماری عذاب اللہ کی مرضی کے بنا نہیں آتا ہے جیسے قرآن میں سورہ 64 التغاون ورس 11 میں لکھا ہے مَا أَصَاوَا مِن مُسِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهَ وَمَنْ يُمِنْ بِاللَّهَ يَحَادِ قَلْبَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيمٍ یعنی کوئی بھی بیماری اللہ کی مرضی کے بنا زمین پر نہیں آتی ہے اور اسی میں سیم اپنے نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 5678 کہ کوئی بھی بیماری اللہ کی مرضی کے بنا زمین پر نہیں آتی ہے اور اگر آ گئی ہے تو اللہ نے اس کا علاج بھی ضرور دیا ہے لیکن کیا ہے سبر کریں اور اس پر ریسرچ برک کریں تو دوستو آپ چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف کی ویڈیو کا مقصد کیا ہے ہمارا جو ویڈیو کا مقصد ہے دوستو وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اس میں بتانا ہے آپ کو کہ یہ بیماری کس طریقے سے آپ کو لگ سکتی ہے اور ہمیں کس چیز سے اپنی حفاظت کرنی ہے کیسے حفاظت کرنی ہے کس کس چیز سے حفاظت کرنی ہے تو دوستو اس بیماری کو ہم چار جگہ چار کٹیگری میں اس کو ہم ڈیوائٹ کر سکتے ہیں اس کو A, B, C, D A کو کیسے ڈیوائٹ کریں گے A وہ ہے جسے ہمیں easily پتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس شخص کو یہ بیماری ہے یہ اس بیماری میں آ چکا ہے اس بیماری نے اس کو جگڑ لیا ہے اس کا confirm ہے معلوم ہے سب کو اور وہ under treatment ہے یا treatment میں ہو جائے گا کیونکہ اس کا معلوم ہے اب problem کیا آتی ہے اب وہ A جسے confirm ہے وہ نکلا C سے ملنے کے لیے C کون ہے B کو چھوڑ گا B کو بعد نہ بتائیں گے C سے ملنے کے لیے نکلا C کون ہے C ہو سکتے ہیں اس کی family ہے اس کے friends ہیں colleges neighbor اس کے پڑوسی اس کے اپنے دوست office mate food delivery staff کوئی بھی ہو سکتا ہے C جس سے وہ ملا ٹھیک ہے لیکن وہ ملے گا کیسے C سے جو ملا تو وہ B کے thuru ہی ملے گا B کون ہے اب اس میں B آپ کا آتا ہے سب سے پہلے airport ہو گیا ہو سکتا ہے airport ہو کر کے وہ آیا ہو bus station ہو گیا public toilet ہو گیا taxi salon lift اس کے بعد train station ہو گیا آپ کا highway resting area ہو گیا highway restaurant ہو گیا supermarket ہو گیا shopping mall ہو گیا milk tea shop ہو گئی اور meat shop ہو گئی sabzi shop ہو گئی کوئی بھی ایسی shop جس جگہ پر یہ کسی کو پتا نہیں ہے ملے بھی تو معلوم ہے کہ A کو بیماری ہے A کو بیماری لگ چکے لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ A کس جگہ سے کیسے ہو کر کے کس کس چیز کو چھو کر کے آیا ہے وہ جس جگہ سے ہو کر کے آیا ہے جس جگہ پر وہ گیا ہے وہ B ہیں وہ unidentify اور اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا ہے even نہ B کو پتا ہے A کو انہیں نہ E کو پتا ہے B کو انہیں C کتنے ہی ہوں A کتنے ہی ہوں ان کا confirm ہے معلوم ہے A کو یہ بیماری ہے C اپنے رشتے دار family دوستوں میں جس جس سے ملا ہے انہیں easily ہم find کر سکتے ہیں کہ یہ ان سے ملا ہے اور انہیں ہم find کر کے under treatment کر سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی مشکل کیا ہے وہ ہے identify کرنا B کو B کون ہے کیا ہے کہاں گیا ہوا میں کس جگہ پر وہ رکا کس جگہ پر چھیکا کچھ نہیں پتا کسی کو نہیں معلوم B کیا ہے اب B سے ہمیں بچاؤ کرنا ہے اپنا بچنا ہے ہمیں B سے اب آتا ہے چوتھی category D D کون ہے D وہ ہیں جو پہلے سے گھروں میں قید ہیں گھروں میں بند ہیں جو باہر نہیں نکل رہے ہیں نہیں گئے ہیں اب کیا ہوا کوئی کام آیا کچھ بھی آیا وہ گھر سے نکلے اور چلے گئے انہیں معلوم ہے A کو ہے C کو ہے میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا وہ B گئے مارکٹ میں گئے می بھی شاپنگ مال میں گئے می بھی سپر مارکٹ میں گئے می بھی سبزی کی دکان پر گئے پبلک ٹوائلیڈ یوز کیا کوئی بھی چیز انہوں نے یوز کی ٹیکسی یوز کی اب وہ کچھ بھی B ہے وہ کوئی بھی انفیکٹیڈ ہو سکتا ہے اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے اب وہ آئے گھر پر آئے گھر پر آکر انہیں کیا ہے انہیں تو معلوم ہے کہ میں ان لوگوں سے نہیں ملاؤ میں تو مارکٹ میں گیا ماسک لگا کر کے گھر پا گیا لیکن دوستو اب ان کا پتہ کب چلے گا جو مین پرابلم ہے وہ دی کو پتہ چلے گا دو مارکٹ میں گھوم کر گا دو ہفتے کے بعد اس کے سیم سٹم پتہ چلتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ جب وہ دی ہو گیا وہ بھی unidentify ہو گئے کہ انہیں ہے یا نہیں ہے کیونکہ پتہ نکلیں تو سب سے پہلے تو آپ یہ گلف لے لی گ پہن کر کے آپ مارکٹ میں جائیے ماسک لگا کر جائیے اور جتنی دیر مارکٹ میں رہیں کوشش یہ کیجئے کہ اپنے یہ ہاتھ اپنے موہ پہ ناکھ اور آنکھوں کے ٹچ میں نہ آنے پائیں کیونکہ بھی آپ کو بھی دیجئے دیسٹروی کر دیجئے اس کے باد گھر میں گھر میں گھر میں اپنے ہاتھ بہت اچھی طریقے سے اپنے ہاتھ بوش کیجئے اس کے بعد گھر کی کوئی چیز ٹچ کیجئے یہ ایک سیفٹی ہے دوستو ہوا میں جو کھڑا ہو آیا وہ چھینک کر گیا تو اس جگہ پر ہوا گتہ ہارڈ پیپر اس پہ اس کی جو لائف ہے وہ چوبیس گھنٹے کی چوبیس گھنٹے تک اس چیز پہ رہ سکتا ہے اور جو سب سے زیادہ اس کی لائف ہے سب سے ہو سکتا ہے وہ آن ایڈنٹی فائی ہے اس کا کسی کو نہیں پتہ ہے بس آپ کو سیفٹی اس کی کر نہیں ہے اچھی طریقے سے حد ہوئیے گلپس اور ماسک لگا کر جائیے اور دوستو اللہ کا جو فرمان ہے کہ اگر بیماری ہو گئی ہے تو اپنی مدد جو ہے وہ اللہ سے مانگیں جیسے کہ قرآن میں ہے سورہ وقرہ ورس یا ایوہ اللہ اپنی مدد جو ہے وہ نماز اور صبر سے حاصل کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو دوستو ایسے ماحول میں صبر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ قسر سے استقوار کیجئے اللہ سے بس مدد مانگی اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو ہر مومن کو اس محفوظ مامون فرمائے اور جو اس مرض میں ہیں انہیں جل سے جلد شفا فرمائے اور دوستو آپ سے گزارش ہے ایک بار پھر گزارش ہے بہت زیادہ دلی ہرڈلی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہو سکتا ہے لوگ اس کو دیکھ کر سیفٹی سٹارٹ کر دیں غلط فہمیوں سے بچ جائیں اور ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے کسی کی لائف اور زندگی بچ جائے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور نیکس ویڈیو کے لئے پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ